سعودی عرب کے آئل فیلڈز پر ہوئے ڈرون حملے کا اثر شہر بازار میں منگلوار کو بھی دیکھنے کو ملا کچھے تیل کی سپلائی کام ہونے کی خبروں کے بیچ سینسکس لگ بھگ 650 سنگ گر گیا روپیہ بھی ڈالر کے مقابلے کمزور ہوا اور ویدیشی پورٹ فولیو نویشکوں نے لگ بھگ 800 کروڑ روپی ایکویٹی بازار سے نکال لی ہے سعودی عرب کے آئل فیلڈز پر ہوئے ڈرون حملوں کا اثر شہر بازار پر دوسرے دن بھی جاری رہا حالانکہ انتراشتی بازار میں کچھے تیل کے دام منگلوار کو ستھر رہے مگر کچھے تیل کی سپلائی میں کمی کی خبروں سے شہر بازار میں سوموار سے بھی زیادہ گراوٹا گئی منگلوار کو سینسکس 642 سنگ اور نیفٹی 186 انک نیچے گر کر بند ہوئے نیفٹی نے 10850 کا اپنا مہتپون ستر بھی توڑ دیا بازار میں بکوالی اس قدر چھائی رہی کہ سینسکس کے 30 میں سے 27 سٹاک لال نشان میں بند ہوئے سب سے برا حال رہا آٹو سٹاکس کا بی اے سی آٹو انڈیکس میں اس دوران 3.8 پرتیشت کی گراوٹ آئی روپے میں بھی سوموار کے مقابلے منگلوار کو لگ بھگ 41 پیسے کی کمزوری آئی روپیا سوموار کے مقابلے 23 پیسے کی کمزوری پر 71 روپے 82 پیسے پر کھلا اور 71 روپے 97 پیسے تک پہنچ گیا اس کے ساتھ ہی ودیشی پورٹ فولیو نویشکوں نے ایکوٹی بازار سے 792 کروڑ روپے نکال لیے کچھے تیل کی قیمتوں میں اچھال اور سپلائی میں کمی کی وجہ سے بازار میں اگلے کچھ وقت تک مندی کا دور قائم رہ سکتا ہے اسرار مشیک گو نیوز